اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹاپ ویش ایوری اوفیشن تو ویورز آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں تمام نیو فینسیئرز کے لیے آج کل کے موسم میں جو بہت زیادہ گرمی اور حبس کا موسم ہے بہت ہی زیادہ انفرمیشن ہے تو آپ لوگ سب اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے اور سینئر فینسیئرز کے لیے ایک ریکویسٹ ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ وہ تمام ویورز جو ہماری چینل پر نئے ہیں یا وہ ویورز جنہوں نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشن بھی اون کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جی تو ویورز نیو فینسیئرز تمام میری بات غور سے سنیں کہ آج کل کے جو موسم ہے اس میں بہت زیادہ گرمی ہے اور حبس کا موسم ہے پاکستان میں تو اس میں جب بھی آپ برس خریدیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ کسی بھی ایوری سے یا کہیں سے بھی آپ جو برس خریدیں وہاں پروپر وینٹیلیشن کا نظام ہے یا نہیں ہے اور شاپ کیپر سے تو برس بالکل بھی نہ خریدیں کیونکہ وہاں جب ان کی شاپ وغیرہ میں وینٹیلیشن یعنی کہ ایک سائٹ سے ہوا کا آنے کا اور دوسری سائٹ سے ہوا کے باہر گزرنے کا کوئی اخراج وغیرہ نہیں ہوتا ہے جہاں وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے تو وہاں برس کے اندر یہ پاکست جیسی بیماریاں کبھی آنکھ میں کبھی ناکھ پہ کبھی ان کے پیروں وغیرہ میں یہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو وہاں سے تو آپ بالکل بھی نہ خریدیں کسی ریلائیبل پرسن سے خریدیں اور برس کو اچھی طریقے سے مکمل طریقے سے ہر چیز اس کی چیک کر کے خریدیں مثال کے طور پر اگر آپ آپ لائن برس کو خرید رہے ہیں تو آپ اس کے سب سے پہلے تو اپلائنٹ فیچرز وغیرہ چیک کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹھنے کا اسٹانس وغیرہ چیک کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی فلائنگ وغیرہ چیک کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی نیل ٹیل وغیرہ یہ ساری چیزیں پروپر چیک کریں اس کے علاوہ جو آج کل کی بیماریوں کے حوالے سے ہے پاکس وغیرہ تو یہ بھی غور سے دیکھئے کہیں اس کی آنکھ میں کوئی دانا یا کوئی پاکس وغیرہ تو نہیں ہے کہیں اس کے ناک پر تو نہیں ہے کہیں چونچ پر یا کہیں اس کی جو پیروں وغیرہ پہ جو ہے ان کے پیر وغیرہ بھی اچھی طریقے سے چیک کر کے لیا کریں تاکہ اس میں کوئی پاکس وغیرہ نہیں ہو ٹھیک ہے نا اور یہی طریقہ فیشرز میں بھی ہے فیشرز میں بھی جب آپ خریدتے ہیں تو یہ چیک کر لیا کریں پروپر فیشرز ماسکنگ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ باقی جو میں نے آپ کو پاکس وغیرہ کے بتایا یہ ساری چیزیں غور سے صحیح طریقے سے چیک کر کے پھر برٹ خریدیں ٹھیک ہے نا دوستو تو یہ بہت زیادہ اہم معلومات ہے چھوٹی چھوٹی یہ باتوں کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اچھی اور امدہ کوالٹی کے برٹ پرچیس کر سکیں گے ٹھیک ہے اور تمام سینئر فینسیرز سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نئے فینسیرز کو کچھ بھی نہیں معلوم جو نیو فینسیرز ہیں یا جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اس حبی میں آئیں تو آپ ایسا ناکیا کریں کہ آپ ان کو یہ سمجھے کہ یہ نئے ہیں تو چلو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے تو ان کو ہم ایسے برٹ اٹھا کے دے دیں جو آپ کے گھر کے بیمار برٹ ہیں جس میں پاکس وغیرہ ہے پاکس کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ آپ کا برٹ بالکل ہی نڈھال ہو جاتا ہے نہیں پاکس میں برٹ کھاتا پیتا بھی ہے اورتا بھی ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بیماری تو ہیں نا کبھی یہ آنکھ پر ہوتی ہے کبھی یہ اس کی چونچ پر ہوتی ہے کبھی پیروں پر ہوتی ہے تو نئے جو فینسیرز آپ سے برٹ خریدنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو وہ برٹ جو ہے نا وہ فیل کر دیتے کہ نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں یہ یہ صحیح ہے آپ لے جائیں صحیح ہو جائے گا ایسا کوئی نہیں یہ ذرا معمولی سے زخم ہے نہیں ایسا نہ کریں آپ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے نیو فینسیرز کا پورا کے پورا نظام نظام نہ خراب کریں نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس حبی میں آئیں اور آتے ساتھ ہی واپس لوڑ جائیں کہ نہیں یار یہ وہ بھی صحیح نہیں ہے تو اس لیے آپ سینئر فینسیرز جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام جنئر فینسیرز کا ساتھ دیں انہیں گائیڈ کریں اور اس طرح کے برٹ جو ہیں نا وہ آپ اپنے پاس ہی دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برٹ ہے تو آپ اسے اپنی ایوری کے اندر سائیڈ میں کر کے آپ اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن جونئر فینسیرز کو یہ نہیں معلوم ہوتا تو جونئر فینسیرز اس طرح کے برٹ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کے پاس جا کے یا تو وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا اس ایفیکٹڈ برٹ سے ان کے باقی برٹ میں بھی جو ہے نا یہ تمام پرابلمیں آ جاتی ہیں تو وہ تمام کے تمام ان کی ایوری بیماری کا گھر بن جاتی ہے اور خالی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ سینئر فینسیرز بھی تھوڑا سا خیال کیا کریں اور جونئر فینسیرز آپ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں ان سب کا خیال کریں ورٹس خریدنے سے پہلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجاز دیئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کبھی اللہ حافظ